یہ اپاوسٹیٹ الادین کی کلپ ہے جس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ کے لئے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں جس دن میں پیدا ہوا وہ دن ہے جب میں نے پہلی بار آپ کے بارے میں سنا اللہ اکبر میرے کان میں داخل ہونے والی پہلی چیز آپ کا نام ہے یقیناً یہ سمجھنے کے لئے میں بہت چھوٹا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ میری ساری زندگی کے لئے جڑ گئے ہیں مجھے آپ کا نام سننے کی عادت ہو رہی ہے آپ کا نام کئی انسانی ناموں میں شامل ہے میری زبان میں اور آزان میں سارا دن ساری رات آپ کا نام سنتا رہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر آہستہ آہستہ آپ میری زندگی کا ایک بنیادی حصہ بن رہے ہو ابھی میں اتنا چھوٹا ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے لیکن آپ کو پھر بھی حقیقی مانتا ہوں جیسے کہ میں اپنے خاندان یا اپنے آپ کو حقیقی مانتا ہوں اللہ ہے اس پہ میں شک کیوں کروں کیونکہ جس نے مجھے بتایا کہ چولے سے دور رہو جل جاؤ کے اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تو میں اگر اس پہ شک نہیں کر سکتا تو آپ پہ شک کیوں کروں حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں پہلی بار میرے ماں باپ نے ہی بتایا اور کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ پہ پورا بھروسہ تھا وہ بھروسہ آپ نے اپنے لئے ضبط کر لیا اور جس طرح مجھے ان پہ بھروسہ تھا مجھے آپ پہ بھی بھروسہ ہو گیا اور کیونکہ مجھے ان سے محبت تھی تو مجھے آپ سے بھی محبت ہو گئی کچھ طریقے سے وہ جو گرم چولے کی مثال آپ پہ بالکل فٹ ہوتی ہے گرم چولے کی طرح اگر آپ کے آس پاس میں صحیح طریقے سے دھیان سے کام نہ کروں تو آپ مجھے جلا سکتے ہو لیکن آپ ہی ہو جدھر سے مجھے میری ماں کا مزے مزے کا کھانا ملتا ہے بس یہ سمجھ لو کہ آپ اچھے بھی ہو اور برے بھی ہو بس مجھے آپ کی عادتیں سمجھنی ہوں گی کیا چیز آپ کو خوش رکھتی ہے اور کیا چیز آپ کو نراز کرتی ہے اگر اس کم عمر میں میں یہ سمجھ گیا تو مستقبل بہت اچھا گزرے گا اے اللہ میری مدد کر ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے آپ اور آپ کے قانونوں کو جب بھی میں بھولتا ہوں تو مجھے اتنا خوف اتنی شرم اور اتنا دکھ پہنچتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اتنا خوف کیوں اس لیے کیونکہ میں اب بالغ ہو گیا ہوں میں بچہ نہیں رہا جس کے گناہ ماف ہو جائیں گے اب میں جہنم کا اہلکار ہو گیا ہوں اگر میں نے آپ کی کسی قسم کی نافرمانی کی خبردار اللہ کو نہیں بولنا ہمیشہ یاد کرو اسے اور خاص طور پر جہنم کو نہیں بولنا کیونکہ اگر تم بھولے تو وہ تمہیں جہنم مکھیک دے گا اور تمہارے جسم کو جلائے گا کیا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میری ساری زندگی آپ کے چاروں طرف کیوں گھومتی ہے کیا آپ کو سمجھ آیا کہ کیوں ہر کام میں اللہ کی پریارٹی پہلے دیکھی جاتی ہے آخر کار تُو نے مجھے صرف ایک مقصد کے لئے ہی تو بنایا ہے تیری عبادت کے لئے تو میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں تُو نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ تُو نے انسان زیادہ تر جہنم کے لئے ہی پیدا گئے اور قرآن بھرا ہوئے ان آیتوں سے جن میں جہنم میں کیا سلوک کیا جائے گا لوگوں کے ساتھ صاف صاف لکھا ہے پھر بھی اے اللہ میں کوشش کروں گا تجھ سے محبت کرنے کی لیکن کیا میں واقعی تجھ سے محبت کروں گا یا تُو مجھ سے زبردستی محبت کروا رہا ہے یا شاید تجھ سے محبت کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا اگر کسی اور گھرانے میں پیدا ہوتا تو تجھ سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے آخر کا پیار یا محبت کہتے کسے ہیں یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے مجھے اپنے ماں باپ سے پیار ہے مجھے اس بلی سے پیار ہے جو میرے گھر کے باہر روز آتی ہے مجھے جاغنگ یا بھاگنے سے پیار ہے مجھے کھانے سے پیار ہے بہت ساری چیزوں سے پیار ہے لیکن ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز مجھے اگر تکلیف دے یا مجھے ایموشنل طریقے سے نقصان پہنچائے تو اس محبت کو دوبارہ سے فرقنا پڑے گا اگر میرے ماں باپ واقعی ظالم ہوتے تو ان سے پیار کرنا مشکل ہوتا اگر وہ بلی جس کو میں کھانا کھلاتا ہوں روز مجھے کٹتی تو شاید میں اسے کھانا تو پھر بھی دیتا لیکن محبت نہیں کرتا اور اگر جاغنگ سے میرے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو جاتی تو میں جاغنگ سے محبت چھوڑ دیتا آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا پوائنٹ لیکن تم اللہ اس استاد کی طرح ہو جو کلاس میں آکے چیختہ چلاتا ہے جبکہ وہ تمہیں فیور بھی کرتا ہے لیکن اس کے چیختنے اور چلانے اور پھر محبت سے ہمیشہ آپ کنفیوز ہی ہو جاتے ہو میں تو سمجھتا تھا غصے ہونا خوش ہونا چیخنا چلانا دھمکانا ڈرانا یہ انسانی صفتیں ہیں تو وہ ایک اللہ میں کیسے ہو سکتی ہیں شاید میرا چھوٹا دماغ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا شاید ایک دن میں سمجھ جاؤں اللہ تم وہ ٹیچر ہو جو کلاس کو ہمیشہ یہی دھڑاتا ڈمکاتا رہتا ہے کہ دیکھو میں نے پہلے والی کلاسوں کو فیل کیا تھا اور میں تم کو بھی فیل کر دوں گا اگر تم نہیں سنوگے تو میرے آس پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ سب تجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں آخر کار تجھ سے محبت کرنے کے علاوہ میرے پاس چوئس ہی کیا ہے تو آخر کار جہنم کا مالک تو ہے اے اللہ میری مدد کر مجھے تیری محبت سکھا دے دنیا کے بارے میں میرا تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے میں بہت سارے سوالات پوچھنے لگ گیا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں چیزیں کیوں اور کیسے کام کرتی ہیں لیکن ہمیشہ ہر بات میں اللہ کو دال دیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ سارا کام کیا جبکہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں نظر آتا یہ مجھے واضح ہو چکا ہے کہ اگر کوئی آفت آتی ہے جیسے کہ کوئی سلاب تو وہ بھی آپ کی وجہ سے اور اگر نہیں آتی وہ بھی آپ کی وجہ سے اگر میرا ملک ترقی نہیں کر رہا تو وہ آپ کی طرف سے امتحان ہے اگر کسی معصوم بچے کو بیماری جیسے کینسر ہو جائے تو وہ آپ کی طرف سے اس بچے کے ماں باپ کے لیے امتحان ہے اور اگر اس بچے کا کینسر کیمو تیرپی کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے تو آپ نے کیمو تیرپی کو کام کرنے کی اجازت دے دی تھی تو ہی ہے وہ جو پرندوں کو آسمان میں اٹھائے رکھتا ہے اور ان کو راستہ دکھاتا ہے لیکن بالاخر میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ پرندوں کی رینما ہی تو نہیں دنیا کی میگنیڈک فیلڈ کے مطابق ہوتی ہے اور پرندوں کے پر کے اوپر اور نیچے ہوا کے دباؤ کے فرق کی وجہ سے پرندے اڑتے ہیں یہ چیزیں تو نے مجھے اپنی کتاب میں نہیں بتائی لیکن پھر بھی ان کا کریڈٹ میں تجھے ہی دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں کیونکہ اگر یہ میں مان لوں کہ یہ کام تو نے نہیں کیا تو اس کا مطلب تیرے پہ مجھے شک ہے اور اس کا انجام ایک ہی ہے آگ میں جلنا اور اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن جہنم سے ضرور محبت کرتا ہے اور تو فخر سے اس کو اپنی کتاب میں جگہ جگہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ میں نے ان کے لیے بنائی ہے جن کو تو نے پہلے سے ہی دوزک کے لیے پیدا کیا اور اپنے خاص بندوں کو جنت سے دکھائے گا ان کی تڑپ ان کو جلتے ہوئے کہ وہ دیکھ کے ان کو خوش ہوں ہاں دوزک میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے دنیا میں غلط کام کیے لیکن زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بس تیرے پہ یقین نہیں کیا یا عبادت تیرے مطابق نہیں کی ایک چیز جو مجھے بہت پریشان اور خوف زدہ کرتی ہے وہ یہ کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس جہنم سے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ تُو نے اپنا وجود ان کو ظاہر نہیں کیا لیکن ان کا کیا قصور ان کے دلوں پہ موڑ تو تُو نے ہی لگائی تھی نا اللہ تُو تو ہر چیز پہ قادر ہے تُو نے ہی ان کو ان کے ملکوں میں پیدا کیا تُو ان کی ایک ایک سوچ اور ایک ایک خیال سے واقف ہے تُو نے ہی ان کے دلوں پہ موڑ لگائی تُو نے ہی فیصلہ کیا کہ ان کو دوزک میں چلایا جائے گا یہ کس قسم کا انصاف ہے میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر دے میں ان چیزوں کو سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں اے اللہ یہ خیال میرے کنٹرول میں نہیں ہے تُو مجھے ان خیالوں کی وجہ سے سزا نہیں دینا تُو مجھے معاف کر دے میں ٹوٹ کے آؤں مجھے تُو سمجھ نہیں آرہا اے اللہ میں سمجھتا تھا کہ تُم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے لیکن تُم نے مجھ سے جھوٹ بولا میں تمہارے دشمنوں سے ملا ہوں جن کو تم اپنی کتاب میں کافر اور پت پرس کہتے ہو ان کو تو تجھ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے ان کے لیے تُو ویسا ہی ہے جیسے میرے لیے کوئی ہندو بھگوان ہے بلکل انسانی تخلیق اور انسانی بنائے وے خیال وہ تم سے محبت نہیں کرتے کیونکہ ان کی دنیا میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ تم سے نفرت بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی دنیا میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہے یہود نصارہ کافر مشرق مرتد ہندو متپرست سیکیولر ہوموسیکشل یہ سب لوگ تمہارے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر رہے یہ تو تمہیں مانتے ہی نہیں ہیں ان کی دنیا میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ تم میں سمجھتا تھا کہ ایک غلطی میری ہے یا میری امت کی کہ ہم نے اسلام تیری مرضی کے مطابق نہیں پھیلایا لیکن اب میں جب سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ آئی کہ تیرا اتنا ضروری کام تُو نے ہم انسانوں پہ کیسے چھوڑ دیا یہ تو تیرا کام تھا نا زندہ داری تیری ہے اور آخرت دعو پہ لگی ہے تو ہم نادان انسانوں کے اوپر یہ تیرے مذہب کو پھیلانے کا کام کیوں چھوڑ دیا اب یہ کیا میرا کام ہے کہ مذہب کی بچکانہ کہانیاں میں دوسرے انسانوں کو سناوں اور دوسروں کو منواوں اور تُو چھپا رہے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کم سے کم جو مذہب تُو نے ہمیں دیا ایسا دیتا کہ جس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا تھا لیکن تُو نے ہمیں کیا دیا اسلام جس کے لیے ہم لوگ سارا دن ساری رات منٹل جمناسٹک ہی کرتے رہتے ہیں میں تیرے مذہب کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بہانے بنا بنا کے تھک گیا ہوں اب میں نہیں کر سکتا غلط چیز کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں بول سکتا میں ایک خیالی خدا سے محبت کر کر کے تھک گیا ہوں میں ایک ایسے خدا سے محبت کر کے تھک گیا ہوں جو مجھے اپنا قلام بناتا ہے اور میرے خوف کا فائدہ اٹھاتا ہے میں ایک نارسسسٹ خدا سے محبت کی کوشش کر کر کے تھک گیا ہوں ایک ایسا خدا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیشہ کے لیے جلانے کی دھمکی دیتا ہے میں اس کائنات کی سب سے چھپیوی چیز کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں شاید تُو اس لیے نہیں ملتا کیونکہ تُو خود ہی اپنی جہنم میں بھساوا ہے اللہ تُو نے اپنے اس کھیل کی وجہ سے کتنے کروڑوں سینکڑوں لوگوں کی زندگی برباد کی ہے اور اگر میری نافرمانی کی وجہ سے تُو نے مجھے دوزک میں دالنا ہے تو پہلے تجھے دوزک میں دالنا چاہیے تُو اب مجھے نہیں درا سکتا اللہ تُو انتہا پسند لوگوں کے دماغ کی تخلیق ہے اسی لیے تیری عادتیں بھی انتہا پسند ہے اب میں تیر سے محبت نہیں کرتا اور مجھے حیرت ہے ان لوگوں پہ جو ابھی تک تجھ سے محبت کرتے ہیں میں اب تیرا غلام نہیں ہوں اپوسٹیٹ علادین کا بہت بہت شکریہ اتنی زبردست ویڈیو بنانے کی ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان کا بہت بہت شکریہ پلیز ان کے چینل پہ جائیے سبسکرائب کیجئے وہ بہت زبردست کانٹنٹ بناتے ہیں تینکیو بری مچ